زندہ بات رزیدیت مرتبہ حقہ امام لعرہ حیدری لائے تعجیل ظہور امام الزمان باواز بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی کما ہوا احلوه والسلاة والسلام على خیر خلقی محمد المصطفى نخبت العنبیاء حاطم النبیین صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم تواہرین المحسمین المظلمین و لعن الله علی عادائهم اجمہین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسه عرف ربه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع پیش نظر ہے زیارت جامعہ اور فضائل آئمہ قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پریش کروں کیونکہ تمہید میں ایک دو لفظ کی اجازت چاہیے آپ سے مجھے کیونکہ دنیا کے پاس شیطان کے پاس آپ کو بہکانے کے لیے 355 ڈیز ہیں بلکل اچھا گا بہت چھا گا بہت چھا گا بہت چھا گا 365 نہیں کا 355 کا کیونکہ دس دن حسین نے لوگوں کو حق کی درف لانے کے لیے رکھت دیا یہ دس دن کچھ بھی کیا جائے شیطان اس کی قوتیں دنیا جو چاہے کر لے دس دن میں حسین سب کی تدبیروں کو ناکام بنا دے یہ دس دن ہے کہ جو پورے سال حق پر رہنے کی طاقت دیتے ہیں آپ کو خدا کی قسم اگر یہ دس دن نہ ہو تو شاید دنیا میں کوئی حق پر نہ ہوتا یہی دس دن ہے کہ آپ تہذیب بھی سیکھیں علم ملیں معرفت بھی حاصل کریں اور اپنے آپ کو شایدین سے بھی بچائیں دیکھیں یہاں پہ بزرگ تشریف فرمائیں اسکول یہاں پر اسکول کی پہلی عمر پر کیا ہوتی ہے پانچ سال جی پائیو یر آپ کا بچہ کس سال کی عمر میں اسکول جائے گا پانچ سال کی عمر میں پانچ سال تک علم کون دے گا اور رسول نے تو کہا ہے علم حاصل کرو ماں کی گوچ سے قبر تک حدیث ہے رسول کی اچھا پاکستان اندوستان میں بھی تین سال سے پہلے شاید ہی کوئی جاتا ہو تو تین سال تک وہ جاہل رہے گا توجہ کیجئے گا تین سال تک رسول کی حدیث پہ بچہ اور آپ دونوں عمل نہیں کر رہے میں بھی نہیں کر رہا اور بہار کے ملکوں میں چونکہ پانچ سال ہے اسکول کی عمر تو رسول کی حدیث پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا جبکہ رسول فرما کے کہا ہے ماں کی گوچ سے انہوں حاصل کرو اور قبر تک کرتے ہوئے جاؤ بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے یعنی اسلام اور رسول یہ 15 ایئر 16 ایئر 18 ایئر کی تعلیم کو نہیں مانتے علم وہ ہے جو ماں کی گوچ سے شروع ہو اور قبر تک رکے نہ مجھے کائنات میں ایسا اسکول ایسی یونیورسیری دکھاؤ جو ماں کی گوچ سے علم دینا شروع کرتی ہو اور قبر تک لے پر جائے خدا کی قسم مجلس خسین کے علاوہ اگر مجلس نہ ہوتی رسول کی حدیث پہ عمل نہ ہوتا ایک ایک بزرگ کو گواہ بنا کے جوان کو اور بچے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مجھے مثال لائے دیجئے گا کسی سے پوچھ کے میں انت کر کے کہ کون ہے جو ماں کی گوٹ میں یونیورسیری کالیج اسکول علم دے رہا ہے کون ہے جو قبر تک جاتے جاتے علم دے رہا ہے آپ کو کون سی قوم ہے جو ماں کی گوٹ سے علم لے رہی ہے اور قبر تک علم حاصل کر رہی ہے ماسٹرز کر لیا پی ایڈی کر لیا بعد ختم اب وہ علم لے گا نہیں لوگوں کو دے گا لیکن رسول تو کہہ رہے علم حاصل کرتے جاؤ تمہارا علم کا پیمانہ بھرنا نہیں چاہیے قبر تک حاصل کرو تو ماں کی گوٹ سے قبر تک علم دینے والی درس کا صرف ایک ہے جس کا نام مجلس حسین ہے بچہ ماں کی گوٹ میں بھی مجلس علم حاصل کرتا ہے اور قبر میں جانے سے پہلے ہمارا ہر مومن ایسا ہو رہی نہیں سکتا مجلس ہو رہی ہو اور کھر میں بیٹھ جا رہا ہے تو باہر درس کا ہے مانیے ورنہ لیکن یہ ایسی درس کا اور پھر اس کا مطلب امت مسلمہ تمام عالم اسلام اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا گوٹ سے علم نہیں دے رہے کیونکہ گوٹ سے رسول کی حدیث پہ عمل کروانے کی ذمہ داری حسین کی ہے حسین نے کہا ایسا کیسے ہوگا کہ میرے نانا نے کہا گوٹ سے حاصل کرو علم تو لوگوں کو کوئی ایسا پیمانہ نہ دوں کہ لوگوں کو گوٹ سے علم ملنے لگے تو حسین نے کہا تم نہیں دو کہ دنیا کی ادارے جو ہیں تعلیم یہ وہ نہیں دیں گے لیکن حسین ایسا انتظام کرے گا کہ میرے نانا کی حدیث پہ عمل ہوگا جو بچے ماں کی گوٹ میں مجلس میں آئیں گے انہیں ذکر اہل بیٹھ کرتے ہیں یہ علم ملے گا اسی لیے تو رسول نے کہا تھا حسین و منی وعنا من الحسین کہوں گا میں عمل حسین کروائے گا یہ تمہیدی جملے تھے اور اس کی وجہ گیا دی ان تمہیدی جملوں گی وجہ یہ تھی کہ تہذیب بھی ہمیں اسی مجلس سے لینی ہے تو ایک درخواست ہے کہیں بھی کسی بھی ملک کے قانون الگ ہوتے ہیں اور ان کا پاس کرنا چاہیے لیکن حسینیت ہر جگہ یہ جیسی ہوتی ہے یہ حسینی درستگاہ ہے ٹھیک ہے تو تہذیب یہ ہے دیکھیں ایک جملے کے لیے میں نے کتنی تمہید کیا یہ تہذیب یہ ہے کہ مجلس میں عبادت جب کریں پہلے آگے کی صفوں کو پر کریں پھر پیچھے کھڑے تو آپ جمعہ جو بکھرے ہوئے پھول بنے ہوئے ہیں اس سے گندستہ بن جائیے یہ جگہ بھی پور کیجئے اور سب آگے آ جائیں تھوڑا سا دحمد فرمات 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 محمد والِ محمد صلوات پیچھے والے بھی آگے آ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہیں گے ذل سقلیں گے جوش میں تھے کہہ گئے ماں کی گوش سے علم مل رہا ہے مجلسوں میں خدا کی قسم جوش سے نہیں ہوش سے جملا بچہ اسکول پانچ سال میں جائے گا لیکن ون اٹھ ہاف ایئر میں موائل یوز کرنے لگے گا ڈیڑھ سال کی اوپر پہ اس کو موائل استعمال کرنا آ جائے گا اس کو اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنے آ جائیں گی تو پانچ سال تک علم نہیں ملے گا اسے کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پانچ سال کا انتظار کریں گے اسے سکھانے کو مولا علی نے فرمایا بچوں کی مثال چھوٹے درختوں کی ہوتی ہے چھوٹے پودوں کی ہوتی ہے یہ ان کے لیے کہ باہر انت میں بیٹھے گئے ہیں اور پریشان ہے کہ نئی نسل کی اپنی آبیاری کیسے کریں انہیں نئی نسل کو علق کیسے دیں تو ان کے لیے مولا نے فرمایا بچوں کی مثال چھوٹے پودوں کیسے ہوتی ہے اور پودوں کو جس طرف موڑ دیا جائے وہ اس طرف موڑ جاتے ہیں اس سے پہلے کوئی انہیں اپنی ایک طرف موڑے ان کو بچپن سے ذکر حسین کی مجلس میں لاؤ تاکہ بچپن سے حسینی بن جا رہے ہیں یہ باہر والوں کے لیے جو باہر کلکوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے تحفہ ہے باہر کی دنیا اور میں مثالیں جو ہیں نا تقریر میں ذرا عام فہم دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں عام مثالیں دوں تاکہ بچوں کو باست سمجھ میں آئے کل دی تھی نا میں نے ایک مثال آنکھیں ریڈ کرنے کی اور فیس ریڈ کرنے کی آج بھی دے دوں آنکھر اجازت ہو بیشے والے میرے ساتھ ہیں بچوں کو مجلس میں لائے آنی لیں کیونکہ اگر آپ بچوں کو مجلس میں نہیں لائیں گے کوئی اور انہیں اپنی طرف کھیچ دے گا اور نے فرمایا پاہلوں کی طرف جس طرف موڑ دو اس طرف یہ مڑ جائیں گے تو بچائیں گے کیسے بچوں کو بچپن میں پاکستان، ہندوستان بزرگ تشریف فرمائے جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے کام کیا ہوتا اس کے لئے جو آزان وغیرہ ہوتی اس کے علاوہ میں میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں اس کو ویکسینیشن کی جاتی ہے ویکسین لگائی جاتی ہے یہاں پہ بھی لگتی ہوں وہاں پہ بھی لگتی ہے اس میں ممکنہ بیماریاں جو دنیا میں پھیلنے والی ہیں ان کی ویکسین لگائی جاتی ہے کہ یہ بیماریاں یہ بیماریاں یہ بیماریاں اب میں سب کے نام نہیں لے رہا آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے یہ یہ بیماریاں نہ ہو اس لئے ان کو ویکسین لگا رہا چھیک ہے سب لگواتے ہیں کسی کو اعتراض تو نہیں ہے سارے فرقوں میں کسی کو بدت تو نہیں لگتا بولو تاکہ پہچانے جاؤ حالانکہ وہ تکلیف بھی ہوتی ہے سوئی اندر جاتی ہے کبھی خون بھی آ جاتا ہے لیکن سب لگواتے ہیں کیونکہ آگے بیماریوں سے بچانا ہے بھائی مقصد بڑا ہے اس لئے ویکسین لگوائی جائے گی ویکسینیشن سب کرواتے ہیں اور کروانی جائیے سب کو تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی منافقت اور کفر سے بچانا ہی ویکسین ہوتی کوئی ایسی ویکسین ہوتی کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا ہم اسے وہ ویکسین لگاتے اور وہ بھی ہماری طرح اہلِ بیت کا محب ہوتا کوئی ایسی ویکسینیشن ہے کہ ہم اپنے بچے کو دنیا میں آتے ہی وہ ویکسین لگا دیتے اور وہ محمد و علی محمد کی محبت کرتا رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا بارہ اماموں کو اپنا امام مانتا اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتا کوئی مذہب اس پر عمل نہیں کر پاتا کوئی اس کو پھٹا نہیں پاتا شیطان اس کو ہم کی راستے ہٹا نہیں پاتا کیا ایسی ویکسین ممکن نہیں تھی اس دنیا لوگوں کے ذہن میں خیال آئے کہ دیکھئے یہ ساری باتیں تو عقل ہی نہیں ہیں سائنس ہی نہیں ہیں آئیے سائنس سے سمجھاؤں آپ کو امام سادق نے ایسی ویکسین بتائی ہے کجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھا ہے پیچھے والے میرے تو ذمہ داری سے ممبر پیاس کر رہا ہوں میں بغیر ذمہ داری کے بات نہیں کرتا جب تک کتاب سے دیکھ نہیں لیتا آپ کی خدمت میں کوئی بات پیش نہیں کروں گا امام سادق نے ایسی ویکسین بتائی ہے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آتے ہی بچوں کو اس پر عمل کر دیا جائے تو زندگی پر ان کے دل میں بغز اہلِ بیت نہیں آئے گا تو بچوں کیجئے گا میں یہ تقریر کر چکا ہوں اور فضائلِ فراد پر میری تقریر ہے جا کے دیکھئے گا کاملوں سے آراد جا کے دیکھئے گا بہار الانوار اس میں امام سادق کی حدیث ہے امام نے فرمایا اگر دنیا میں آنے کے فوراں بعد کسی بچے کو فراد کے پانی سے مس کر دو زندگی پر اس کے دل میں بغز اہلِ بیت نہیں آئے گا اگر کسی بچے کو دنیا میں آنے کے فوراں بعد فراد کا پانی مس کر دو لگا دو فراد کا پانی اس کے جسم پر لگ جائے تو زندگی بھر اس کو شیطان بھٹکا نہیں سکے گا اس کے دل میں بغز اہلِ بیت نہیں آئے گا بہی بات کو محفوظ کیا آپ کہیں گے اس سے کیا تعلق فراد کا پانی لگانے سے کیا ہوتا ہے کیسے بچ سکتا ہے انسان مجھے نہیں معلوم لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو خاموش رہے اس کی اپنی مرضی جو میرے ساتھ آ جائے وہ کم سے کم اپنے ہونے کا حساب ضرور دلائے فراد کے پانی میں ایسا کیا ہے کہ کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد وہ لگا دو تو اس کے دل میں اہلِ بیت کا بغز نہیں آتا امام کا بغز نہیں آتا کوئی اور وجہ تو سمجھ میں نہیں آئی ایک بات سمجھ میں آئی کسی کے پاؤں فراد کے پانی سے مس ہوئے تھے کسی با وفا کے قدموں سے پہ رہا ہے کسی با وفا کے قدموں سے فراد کا پانی مس ہو کے پہ رہا ہے کسی با وفا کے قبر کے گرد تواف کر رہا ہے وہ منگوائی ہے فراد کا پانی کربلا گئے ہیں کم دن لوگ یہاں سے بھی گئے ہیں ان سے کہا بھائی کوئی تفہ نہ لاؤ تھوڑا سا فراد کا پانی لیا اب فراد کون سے ہے فراد بھی وہ والی نہیں جو نہر ہندی ہے وہ نہر ہندی ہے بات کو سمجھئے گا وہ شبیہ ہے فراد کی اللہ اتبر کربلا میں بھی ابھی جو نہر فراد ہے وہ فراد کی شبیہ ہے نہر ہندی ہے جا کے دیکھئے گا وہ علماء سے پوچھئے کہ وہ نہر ہندی ہے نہر اصلی کہا جاتا ہے نہر ہندی کہا جاتا ہے فراد کی شبیہ ہے اصلی فراد کہا ہے عبداء امام حسین گہرم میں مولا عباس گہرم میں چاروں طرف کولر میں پانی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ صرف پینے کے لیے اس سے وضو مناہ ہے اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ فراد کا وہ پانی ہے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے قبر عباس دیکھر اس کو وہاں سے فرلٹر کر کے کولر میں رکھا جاتا ہے کہنا تھوڑا سا وہ والا پانی لے آؤ اور ہر شخص کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے جیسے ہی پروردگار اولاد دے اپنے بچے کے اس پانی سے مس کر دو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے پانی سے کیسے کوئی مفادار ہو سکتا ہے کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پانی اور مٹی سے بنایا اللہ پانی اور مٹی سے بنا سکتا ہے حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ جب پانی اور مٹی سے بنا سکتا ہے تو پانی کے اگر کاش کبھی کوئی آٹھ مورن بھی تقریر کوشش کروں آپ کو پانی کی موجزے سناوں پانی پہ تقریر کوشش کروں مجھے یاد دلا دیئے گا کہ پانی پہ تقریر ہو لیکن اس وقت امام رسول اللہ نے فرمایا حدیث آپ کی خدمت میں پیچ کی ہے میں نے رسول اللہ نے انشاءات فرمایا من عرف نفس ہو عرف عرب جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے جی کس کو پہچاننے پہ کیا مل رہا ہے؟ نفس کو پہچانا اس نے اپنے ماشاءاللہ میں بھی ہوں یہاں پہ آپ سب بھی ہیں کوئی ایسا بندہ اٹھے دیو کہے میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا میں نے تو نہیں پہچانا آپ کے سے کسی نے پہچانا کوئی اٹھ کے بتا کوئی بزرگ اٹھے اور اٹھ کے کہا میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا کوئی ہے؟ اور رسول کیا فرما رہا ہے؟ والا لی سے بھی ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا بھائی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمعہ ہے آئیے مائی میں اللہ نظریں بس سے بچائے کوئی تو ایسا ہوگا جوان نہیں ہوگا تو کوئی بزرگ تو ہوگا جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہوگا میں تو نہیں پہچان سکا کسی نے پہچانا ہو تو ہاتھ بلند کرے گھبرا گئے آپ نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس کا مطلب کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا آئے اس کا مطلب رب کو نہیں پہچانا ہم نے کیونکہ رسول نے فرما دیا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہم میں سے کسی نے نہ اپنے نفس کو پہچانا نہ رب کو پہچانا اب کیا ہوگا بھئی نفس کو کیسے پہچانیں اور جب تک نفس نہیں پہچانیں جب تک رب کو کیسے پہچانیں تو یہ مسئلہ تو سب سے بڑا یہی ہے مجلس میں آنے کا حسین کا فائدہ یہ ہے چولہ سن لو خدا کی قسم کبھی بھی پہچان نہ ہوتی رب کی اور اپنے نفس کی اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی حسین نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ کائنات اپنے نفس کو بھی پہچانے اپنے رب کو بھی پہچانے اور اب یہ مسئلہ دیئے گا کہ میں نے یہ ایسے جملہ کہہ دیا کہ اپنے نفس کو جس نے پہچانا اس نے رب کو پہچانا یہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا علماء سے سنی ہے تو آپ نفس کو کیسے پہچانیں گے اور رب کو کیسے پہچانیں گے جب تک رب کو نہیں پہچانیں گے یعنی سب جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سب یہ ہم نے رب کو نہیں پہچانا ہاتھ جوڑ کے مولا رب کو کیسے پہچانے امام رب کو کیسے پہچانے ایک شخص پہنچا امام علی نقی کے پاس کیلانا سارے اماموں کی زیارت پڑھنی ہو تو کیسے پڑھوں امام نے زیارت جامعہ تعلیم فرمائی اس زیارت جامعہ کا ایک جملہ سنا رہا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا رب کو کیسے پہچاننا ہے آج کم سے کم اس مجلس پہ اتنا تو فائدہ ہوگا ہم سب رب کو پہچان گئنے کا طریقہ معلوم کر کے جائیں گے کہ رب کو پہچاننا کیسے ہے مولا اپنی زیارت تعلیم کر دیجئے امام علی نقی نے فرمایا زیارت جامعہ سقیرہ کا ایک جملہ السلام علی محال معرفت اللہ السلام علی مساقن ذکر اللہ یعنی امام کی زیارت پڑھتے ہوئے کہو اے اللہ کی معرفت کے مکان آپ پر سلام ہو ہنگے سے ہنگے بہت ہنگے سے سنا مجھے معلوم ہے مشکل دلائے لگے تھوڑا زمینے ساتھ ہوئے گا اے اللہ کی معرفت کی جگہ اے اللہ کی معرفت کے مکان آپ پر سلام ہو کس کے لئے پڑھا ہے بارہ اماموں کے لئے پڑھا ہے السلام علیکم یعنی اماموں کے لئے پڑھا ہے اے اللہ کی معرفت کی جگہ اے اللہ کے معرفت کے مکان آپ پر سلام ہو پتہ ہے یہ محال معرفت کیا ہے محال محل سے نکلا ہے محال معرفت اللہ اے اللہ کی معرفت کے محل آپ پر سلام دیکھیں میں آپ سے پوچھوں بھائی کوئی چیز رہی نہیں ہو کہاں ملے گی اب بتا دیں گے یہ چیز یہاں پر ملے گی تو اس سیارت کے جملے نے بتایا اللہ کی معرفت وہیں ملے گی جو امام کا گھر ہے اے اللہ کی معرفت وہیں ملے گی جہاں امام کا گھر ہے اللہ کی معرفت امام اور کے گھر کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی امام بتائی اللہ کی معرفت کیا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا اللہ کی معرفت کیا ہے کیونکہ کائنات میں تینی معرفت آپ کو اللہ کی کروائے نہ کون جس کو خود معرفت ہو معرفت اللہ کی کون کروائے گا جس کو خود معرفت ہو اور اللہ کی معرفت کوئی اور کروائے نہیں سکتا کیونکہ مجھے بھی نہیں ہے جا کے پوچھئے گا جو آپ کو بہترین علم لگتا ہو اس کے بعد کہئے گا کہئے گا آپ نے اپنے نفس کو پہچان لیا پوچھئے گا تو سب کہیں گے نہیں ہم نے نہیں پہچانا تو معرفت کروائے گا کون بڑے بڑے لوگ نہیں کروا سکتے معرفت تو امام کی زیارت کے جملے میں نے بتایا اللہ کی معرفت صرف امام کروا سکتا ہے امام کے علاوہ کوئی اللہ کی معرفت نہیں کروا سکتا صرف امام ہی ہے جو کروا سکتا ہے اللہ کی معرفت اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے اسی لیے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے قوسین کے قریب علی کا بیان ہے قرسی کے التگل علی کا نشان ہے حیدر تیرے مقام کو وہ کیا سمجھ سکے جس کی نظر کی آخریت یہ آسمان ہے حیدر زیارتِ جامعہ پڑھا گیتے زندگی میں ایک بار زندگی میں ایک بار نہیں سال میں ایک بار سال میں ایک بار نہیں مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار روز پڑھئے ورنہ جب وقت میں لے پڑھئے جب آپ کا دل بے قرار ہونا اور دل میں شک ہونے لگے بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو جہاں بیٹھا ہوا ہے جب دل میں اچھا پھر قرآن کی آیا ہے قرآن کے ذریعے سمجھتے ہیں دل میں جب وسوسیں آنے لگیں تو فوراں زیارتِ جامعہ پڑھا کی جائیں جب دل میں وسوسیں پریشان کرنے لگیں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن وoping قل عوض بربل ناس من شر وسواس الخناص Origin مجھے شر سے بتایا وصواس اور خناس دونوں سے بچنا ہے میں کسی منزل پر لے کے آ رہا ہوں وصواس سے بھی بچنا ہے خناس سے بھی بچنا ہے کوشش کرنا کہ ذرا نئے ذاقیے سے مجلس پڑھوں تاکہ آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں کہ وہاں دور پر نہیں سننے کو ملتی وصواس اور خناس سے بچنا ہے پتائے تفسیر نور السقل ہے امامِ معصوم سے پوچھا گیا یہ مولا کیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے امامِ معصوم نے ارشاد فرمایا وصواس اور خناس ابلیس کے چھوڑے ہوئے دو شیطان ہیں تفسیر نور السقل ہے ابلیس کے چھوڑے ہوئے دو شیطان ہیں آپ کو یہ تو پڑھا ہے ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ نکلتا ہے اس نے ہر انسان میں دو چیلے چھوڑے ہیں دو فرشتے اس نے رکھے ہیں دو چیلے اس نے چھوڑے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک وصواس اس کا نام ہی وصواس ہے وصواس اور خناس وصواس دل میں آتا ہے خناس سر میں آتا ہے تاکہ بہت جاتے جاتے ہیں وصواس دل میں آتا ہے خناس سر میں آتا ہے تو یہ دو شیطان ہیں ایک کا کام ہے دل پہ حملہ کرنا ایک کا کام ہے دماغ پہ حملہ کرنا ایک دل میں وصواس شک پیدا کرتا ہے ایک دماغ میں شک پیدا کرتا ہے امام سے پوچھا مولا امام محسوس نے فرمایا دو شیطان ہیں وصواس اور خناس اور یہ انسان کو بہگاتے رہتے ہیں وصواس اور خناس اور بعد روایتوں میں کہ ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہیں ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے دو ہیں ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے وصواس اور خناس وصواس کا کام دل پہ حملہ کرنا خناص کا نام دماغ میں شک ڈالنا دماغ کی مثال رسالت کی ہے دماغ کی مثال رسالت کی ہے رسالت اور توحید یہاں آتے ہیں جو رسالت اور توحید سے روکے وہ خناص ہے آلی کی محبت آئیمہ کی محبت دل میں آتی ہے جو اہلِ بیت کی محبت سے روکے مسواس ہے جو دونوں کا حل کیا ہے جو توحید اور رسالت سے روکے وہ خناص ہے جو محبت اہلِ بیت سے روکے وہ مسواس ہے تو بھائی امام ذرا بتا بھی تو دیجئے دونوں سے بچیں گے کیسے تو امام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ آخری عدمی تک جو جہاں مٹھا ہوا ہے ہر بزرگ سے دعا کے لیے جوان سے دعا کے لیے مولا بتا تو دیجئے دونوں شیطانوں سے بچیں گے کیسے مولا نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہیں ایک جنوں میں سے ہے ایک انسانوں میں سے ہے جو جنوں میں سے ہے جب تم کہتے ہو لا حولا ولا خوتا اللہ باللہ جنوں والا شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے جیسے ہی تم اہلِ بیت کا سکر کرتے ہو ان پر قرود بھاتے ہو انسان والا شیطان بھاگ امام کی حدیث سنا لیے آپ تو اتنا مشکل دوانہ میں نہیں ہے آپ تو کسی کی آواز کو گوگل پہ سرچ کر لیجئے وہ سارے میٹر کھل کے آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ حدیث کہاں ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے حدیثیں دھوننا صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھائے جا کے دیکھ لیے گا امام سعجل نے فرمایا کہ دیکھو جنوں والا شیطان لا حول پڑھنے سے بھاگتا ہے جو لا حول ولا خوتا اللہ باللہ اللہ علی لطیم سے نہ بھاگے سمجھو انسانوں والا شیطان ہے اب کسی کو اہلِ بیت کے ذکر سے بھاگتا ہوا دیکھو پریشان نہیں ہونا سمجھ جانا انسانوں والا شیطان آج ہمارے حیلی آج ہمارے حیلی آج ہمارے حیلی السلام علی محال معرفت اللہ اے اللہ کی معرفت کی جنگ ہوں اے اللہ کے معرفت کے گھروں آپ پہ سلام ہوں امام اللہ کی معرفت کا گھر ہے آپ کو اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی امام سے ملے گی کیوں مجھے ذرا بتائیے تو اور یہ بات یاد رکھا کیجئے علماء اکثر ممبر سے کہتے ہیں میں بھی اسی بات کو دھنا رہا ہوں خدا کی قسم سلام ہے علی ابن عبی طالب کو سلام ہے رسول اللہ کے اخی کو سلام ہے رسول کے وسی کو کہ ہم فخر سے کہہ سکتے شیعہ جیسی توہید ہمیں علی نے سکھائی ہے ایسی توہید کسی پھر دے کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے علی نے بتایا توہید کی معرفت کیا ہے کسی کو کیا بتا تھا کسی کو کیا خبر دی اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے امام نے بتایا اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے جملہ میرا ضائع تو نہ کریں گے امام نے بتایا اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے دنیا تو اللہ کی حمد کو صرف ایک گردان سمجھ کے گردان سمجھتی ہے کہ بس جب تک زندہ ہو زبان چلتی رہے اللہ کا ذکر کرتے لاؤ امام نے بتایا زندگی کے ساتھ نہیں ہے اللہ کا ذکر سرکٹ کے نیزے پہ بھی جائے تو اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے توہی ہے کون بتایا اللہ محمد کے لاؤں السلام علا محال معرفت اللہ اے اللہ کی معرفت کے مکان آپ پہ سلام ہو پوری یقین کیجئے پورا عشرہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ کی معرفت کے مکان تو اب اللہ کی معرفت کا مکان کونے امام کا مکان نہیں امام کا مکان اللہ کی معرفت کا مکان نہیں ایک مثال دے امام خود اللہ کی معرفت کا مکان ہے جملہ دائے تو نہ کر کے اللہ کی معرفت جس مکان میں مکین ہو اسے امام کہتے ہیں امام خود اللہ کی معرفت کا مکان ہے یہ عارفت یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ مسجد میں عبادت کے مسلع کے مقام پہ علی ہیں قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں قرور کر رہے ہیں یہ صرف علی ہیں نہیں یہ اللہ کی چطی پھردی معرفت ہے یہ حسن نہیں ہے منبر پر جو خطبے دے رہے ہیں یہ اللہ کی چطی پھردی معرفت ہے یہ قلم چلانے والے حسن نہیں ہیں اللہ کی معرفت قلم چلا رہی ہے یہ کربلا کے میدان میں حسین تلوار میں جلا رہے ہیں اللہ کی معرفت لو رہی ہے جملا سنو یہ کربلا سے شام تک زنگیروں میں چکر کر علی علی کرنے والا صرف زین اللہ بنین نہیں ہے اللہ کی معرفت ہے یہ شام تک یہ تازیانیں کھاتا ہوا گیا ہے پانچ برس کا محمد اباقر یہ فضائل سنا رہا ہوں یہ محمد اباقر نہیں ہے یہ اللہ کی معرفت ہے یہ لوگوں کو یونیورسٹی بنا کر علم دینے والا صرف جعفر صادق نہیں ہے اللہ کی بولتی ہوئی معرفت ہے یہ غصے کو جرال کو ست کرنے والا صرف موسیع قاظم نہیں ہے اللہ کی ست کرنے والی معرفت ہے یہ سلطانِ عرب و عجم صرف امامِ رضا نہیں ہے یہ اللہ کی معرفت ہے یہ محمدِ تقی صرف نہیں ہے یہ اللہ کی معرفت ہے تو تقوے کے لباس میں آگئی ہے یہ علیِ تقی نہیں ہے یہ اللہ کی بولتی ہوئی معرفت ہے یہ حسن ازگری لشتر والے نئے یہ اللہ کی معرفت کے لشتر ہے اور جمعہ دعایا نہ کرنا یہ مہدی غیب میں نئے اللہ کی معرفت غیب میں ہے اس لئے تو کہا تھا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا امار اور اس کو صرف ہم نے کتابوں میں نہیں لکھا عالم اسلامی کتابوں ہیں رسول اللہ نے فرمایا امار اگر تم پوری امت کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھو دیکھیں جس تک بات پہنچ رہی ہے مجھے پتا سکتا ہے میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے پیچھے والے میرے دوست پجلس پر شامل ہو بتا چکا ہوں آٹینڈنس ہاتھ اٹھا کے لگاتے ہیں بول کے لگاتے ہیں تھوڑا سب مجھے حسنہ ہوتا جائے گا بولتے جائیے جتنا آپ انوال ہوں گے اتنا مجلس میں آپ کا کیف میں اضافہ ہوگا تو اب کیا کا رسول اللہ نے امار اگر تم دیکھو میرے پاس کہ ساری امت ایک راستے پہ جا رہی ہے ساری امت کو کاؤنٹ کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے بولو تاکہ پرچانے جاؤں پیچھے بولو تاکہ پرچانے جاؤں بولو تاکہ پرچانے جاؤں ان کے ہاتھ اٹھا کے اے امار میرے پیچھے میرے پاس اگر تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلے علی ایک طرف جا رہے ہیں میری منظر کشی نہیں ہے منظر کشی رسول اللہ کی ہے یہ کسی خطیب کا بیان نہیں ہے یہ کسی زاکر کا بیان نہیں ہے یہ کسی عالم کے جملے نہیں ہیں رسول اللہ کے جملے بے این ہی آپ کو سنا رہا ہوں جیسے رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ اور برفارما بھی رہے ہیں اپنے صحابی سے قربان ہو جاؤں میں رسول کے صحابی پر اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں اے امار اگر میرے بات تم دیکھو پوری امت ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اکیلے علی ایک طرف جا رہے ہیں مجھے دو لپے رکنے دیں اگر اجازت دیں بسم اللہ اگر اجازت دیں دیکھیں میں یاد کر کے نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ جملہ آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں آپی کا تحفہ ہے آپی کی آمانات ہے ابھی چونکہ آتا ہوا ہے تو ساری امت ایک طرف اکیلے علی ایک طرف جب اسلام لائے تھے رسول اللہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا تقین جس طرح پہنچے ایک جملے پہ تقین کر رہے ہیں رسول اللہ نے اسلام لائے تھے اور سب کو کہا تو پہلا فوال ہی یہ تھا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کلش کر رہے تو مان لوگے تو مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی چھوٹ نہیں بولا یہ وہ رسول ہے اور خدا کی قسم اگر وہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ تو رسول دکھا دیتے ہیں مان کے پیچھے دشکر رسول وہ ہیں محمد مصطفیٰ کی شانبے کی جملہ سنتے آئیے جو ہوتا ہے وہ نہیں کہتے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے میں رسول اللہ کے قربان ہو جاؤں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے رسول نے امار سے کہا آئے امار اگر میرے بعد تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے علی ایک طرف جا رہے ہیں یہی پہ رکھ جاؤ رسول نے کہا تھا اور ہو گیا آپ سلامت رہے ہیں ساری امت ایک طرف علی ایک طرف اب آگے تو سن لیجئے یہی تک پہنچا ہوں آپ کے ذہنوں میں ہے لیکن جبلہ مجھے کہنے لیجئے رسول نے فرمایا اے امار اگر میرے بعد تم دیکھو ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں سب کو سر کے علی کے پیچھے ہو جانا بے شک اب امار نے یاد کر لیا اور امار نے حدیث سب کو سنا بھی دی امار نے بھی یاد کر لیا سلمان نے بھی یاد کر لیا ابودر نے بھی یاد کر لیا مرداد نے بھی یاد کر لیا کمبر نے بھی یاد کر لیا خزیفہ نے بھی یاد کر لیا سب یاد کرتے گئے پھر اس کے بعد یہ حدیث آگے پڑتی رہی سب کو پتا چندہ رہا جہاں تک حدیث کے راگی گئے حدیث گئی سب یاد کرتے رہے یاد کر کہ علی جو پیچھے چتے رہے چودہ سے سال گزر گئے چودہ سے سال کے بعد ہم تک یہ حدیث پہنچی جس تک پہنچی ہوئی تھی وہ پہنچی ہوئی تھی جس تک نہیں پہنچی تھی آج پہنچ گئی ہم نے بھی یاد کر لیا ہم نے امت کے پیچھے نہیں آنا امام کے پیچھے لانا محوم شاہ کے دہرے میں جویا ہوا ہے تو محوم شاہ کے دہرے میں جویا ہوا ہے تو قسمت کے ساتھ خود بھی تو سویا ہوا ہے تو حقزِ علی اگل میں اور تجھے مقشش کا جوک بھی لکس کی آلِ خام میں سویا ہوا ہے اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت السلام علی محالِ معرفت اللہ وَمَسَاقِنِ ذِكْرِ اللَّهِ اے اللہ کی معرفت کے مکانوں آپ پہ سلام ہو مسکن سمجھتے جہاں پہ مسکن رہنے کی جگہ ہوئی ہے ریزیڈنس اس کو مسکن کیا دیں مسکن کی جماہت مساقن السلام علی محالِ اچھاو کنے ذِكْرِ اللَّهِ اے ذِكْرِ اللَّهِ کے رہنے کی جگہ آپ پہ سلام ہو اللہ حضرت اللہ حضرت امام کی زیادہ چھا ہے اے اللہ کے ذِكْرِ کے رہنے کی جگہ نہیں اور آسان کر دوں مسکن دیکھیں شاعریں لے پہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے فوراں بولا مسکن رہنے کی جگہ کو نہیں کہتے مسکن ہر رہنے کی جگہ کو مسکن نہیں کہتے ایسی جگہ انسان کی چارپان گھر ہوتے ہیں لیکن جس جگہ کہ اسے سکون زیادہ ملتا ہے اسے مسکن کہتے ہیں جہاں اسے سکون زیادہ ملتا ہے جہاں اسے سکون زیادہ ملے اسے مسکن کہتے ہیں السلام علی مصاو کنے ذِكْرِ اللَّهِ اے اللہ کی ذِكْر کے مسکنوں آپ پہ سلام ہو تو اس جملے سے اتنا تو پتا چلا اللہ کے ذِكْر کو بھی کہیں سکون ملتا ہے تو وہ ایمام کی ذائب بھائی دملہ دملہ دیکھیں لوگوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذِكْر میں لوگوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذِكْر میں اللہ کا ذِكْر سکونت رکھتا ہے اہلِ بیت میں دیکھیں موضوع ابھی ذِكْر نہیں ہے ذِكْر پورا ایک موضوع ہے پورے اشرے کا موضوع ہے اس پہ بھی بات دیں گا بھی السلام علیٰ مسعب کے ذِكْرِ اللہ با 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 السلام علیٰ مظہرِ عمر اللہ اور نحی یہی اے عمر اللہ اور نحی کے مظہر مظاہر آپ پر سلام ہوں اس کے لئے مجھے ایک ہی ڈانت دیتی کا پوری تقریف صرف عمر اللہ اور مظہر پر کروں گا کل اگر ازن ملا مولا سے طاقتہ درنا ہوئی تو انشاءاللہ کل مجھے یاد دیئے گا زیارت جامعہ کے اس جملے پر السلام علیٰ مظہرِ عمر اللہ امر اللہ ابن نحیر محالِ معرفت اللہ اے معرفتِ الٰہی کی جگہ آپ پر سلام ہو امام سادس یہ نہیں سنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لَو قَالَا امام سادس لَو لَعْنَا مَا عَرَفَ اللَّهِ لَو لَعْنَا مَا عَرَفَ اللَّهِ وَو لَو لَعْلَهُ مَا عَرَفْنَا بیدار ہے ترجمہ کر دو امام نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ پہچانے جاتا اگر گھبرائیں نہ تو پھر اور بات کو حضر کر دوں اسی لئے تو اللہ نے کہا تھا كُن تُو قَنْزًا مَخْفِيًا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ تو آیا آلِ محمد میں نے تم کو صلق کیا میں نے سنتے رہتے ہیں بچ باندیا ہماری 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 بلکبان سے سنیئے نا حدیث علماء سے کُن تُو قَنْزًا مَخْفِيًا میں چھپا ہوا خزانہ تھا کُن تُو اللہ کہتے ہیں کُن تُو اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہے اپنے خزانہ ہونے کا اعلان کُن تُو کے ساتھ اللہ کُن تُو کے ساتھ اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہے پھر رسول نے اعلان کیا اپنا کُن تُو نبیہ و آدمہ بین المائے گتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اربانی کے درمیان تھے تو اب کُن تُو کا اعلان اللہ نے بھی توحید کا اعلان کُن تُو کے ساتھ کیا رسالت نے اپنا اعلان کُن تُو کے ساتھ کیا ضرورت تھی غدیر میں اعلان کُن تُو کے ساتھ کیا اللہ اے اللہ کی معرفت کی جگہوں آپ پہ سلام بتا چکا نا آپ کے بارہ امام معرفت کی جگہ ہیں چلتی پھرتی معرفت ہیں اللہ کی معرفت اللہ کی معرفت دیکھئے زمانہ ہے چھڑے امام امام جان فریساد علیہ السلام یہ بتائیے دکھ تکلیفیں غم موت کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے رب بھی ہوئی ہے پالنے والا بھی ہوئی ہے پردگان بھی ہوئی ہے آپ کے پیاروں کو کسی کے دادہ کا انتقال ہوا ہوگا پردادہ کا انتقال ہوا ہوگا اپنوں کو ہوتا ہی ہے غم کس نے دیا اللہ نے دیا تو شکوہ تو نہیں کرتے آپ اللہ سے کہ کیوں لے دیا یہ معرفت آپ کو کہاں سے ملی کہ اس سے شکوہ نہیں کرنا دیکھیں اس رخ سے شاید انتقال نہیں یہ آپ کو معرفت کس نے دی کہ وہ اگر کسی کو لے لے کسی سودے میں نقصان ہو جائے کسی روزگار میں نقصان ہو جائے کسی کام میں نقصان ہو جائے روزنس کی پریشانی آ جائے اولاد کی پریشانی آ جائے کسی کو کھونے کا غم آ جائے کسی کا دنیا سے چلے جانے کا غم آ جائے تو آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا حالانکہ کیا اس کی کے ذریعے اس کی مردی کے بغیر نہیں ہوتا یہ تہذیب آپ کو کس نے دی کہ اس سے شکوہ نہیں ہوتا یہ سکھانے والے کا نام حسین ہے اس سے بڑا جملہ آج کی تقریبے میں نہیں کرتا یہ سکھانے والا کہ وہ اللہ اتنا اکبر ہے کہ اگر وہ کچھ لے لے تو گلا نہیں کرنا شکوہ نہیں کرنا اس کی مردی لے لیا کیوں آپ نے یہ سکھانے صاحب اس سے اس کا کیا رکھتے ہیں زلدہ سکھانے صاحب کہ ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تو اس کا امام حسین سے اور چارم تابعہ اس لیے کہ اگر کلا کرنا بنتا شکوہ کرنا بنتا تو حسین کر رہا ہوتا ناؤزو باللہ جب حسین نہیں کر رہا تک تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے حمد کرو گھر لڑ گیا اللہ کی حمد خاندان لڑ گیا اللہ کی حمد اولاد قربان ہو گئی اللہ کی حمد آئے اس امام کا میں نے کہا چلتی پھرتی معرفت ہے سیدہ سجاد اللہ کی گھر لڑ گیا گھر جل گیا پوری راست سجدے میں رہے اللہ پوری راست سجدہ سجدے میں رہے اور یہاں سے لے کر شام تک اللہ کی ذکر کر رہے ہیں تو چلتی پھرتی معرفت ہے امام سجد کا دورے کہاں بات روکی تھی منصور نے امام سجد کو بلایا منصور دوانبی نے امام سجد کو بلایا طلب کیا کہاں بغداد ہیں بغداد آئے امام دیجلہ کے کنارے پہنچے تھے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ امام سجد تشریف لارا ہے دور دور سے لوگ آنے لگے دیکھنے کے لیے جیسے دیجلہ کے پاس پہنچے تو ایک بڑا شخص کچھ ہمراہیوں کے ساتھ پیدا ہے نا پیچھے والے میرے دوست ہاں تو جیسے دیجلہ کے کنارے پہنچے ایک بڑا شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آیا ابھی ذکر ہو رہا تھا نماز کے بعد کچھ حضرات بیٹھے ویدے میرے بزرگ تو انہوں نے ذکر کیا یہی پر موجود ہوں کے قواہی دیں گے بیہار الانوار کا اوشیانز آف لائٹ بیہار الانوار کتاب اللہ مہمیٹیسی اس سے پھر ایک کتاب دیکھیں ایک اور کتاب اس کا ہے القدرہ مم بیہار اڈروپ فرم دہ اوشیان اس کے پولی فرن سید احمد مستمبر انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا تو جیسے دیجلہ کے کنارے امام پہنچے تو ایک بڑا شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آیا کچھ لوگوں کے ساتھ کون ہے کوئی سردار رہا ہوگا ہے نہیں رہا ہوگا کسی علاقے کا کچھ ہوگا چھوٹے سے علاقے کا قبیلے کا اپنے گھر کا اپنے خاندان کا بڑا تھا آیا کچھ لوگوں کے ساتھ اور امام سے بلا دس بوسی کی کہنا میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اپنی معریفت کروائیے امام نے کہا آپ اس کے پھنمünden لہیے نہیں مولا ہمیں بھی دور سے آئے ہیں اس سن رسیدگی میں اس بڑاپے میں آپ کے پاس آئے ہیں امام صادر کا آپ تو یونیورسٹی کھولے ہوئے ہیں دنیا کو آپ معرفت بانٹ رہے ہیں چاہے دہریہ ہو چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ماننا ہوں سب کو اجتے ہیں ہمیں اپنی معرفت دے دی ہے کہ علم لے لو کہ نہیں آپ کی معرفت چاہیے جب بار بار اسحار کرنے لگا امام نے فرمایا اپنے ساتھ جو لوگ تھے امام کے امام نے کہا اس کو اٹھاؤ اور دجلہ میں پھیک دو ہائے 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 جی بلکل ہے سہی اٹھاؤ دجلہ میں پھیک دو دجلہ میں پھیک دو دجلہ میں پھیکا گیا بڑی مشکل سے تہر تابع ہوا باہر آیا اور آکے امام سے تاجیو کرنے لگا میں آپ کے پاس معرفت لینے کا سوال کرنے آئے آپ نے مجھے تہیا میں پھیکوا دیا لہجہ کرسٹ ہوا لیکن بہت زیادہ کرسٹ نہیں ہوا لیکن لہجہ کرسٹ ہو گیا تھا ابھی تک جو ہاتھ دس بوسی کر رہا تھا اس کے لہجے میں کرسٹ ہی گیا آگی کرسٹ ہو گیا مجھے دریا میں پورے ہاتھ میں جب حواظ بہال ہو گئے امام نے اصاب سے کہا پھر اٹھاؤ پھر دریا میں پھر کسی طرح جتنی قوت بچی بڑی مشکل کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آ گیا اب جو آیا تو امامت پر سوال اٹھانے لگا کیا لگا میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کیسے ہیں آپ امام ہی نہیں ہیں اور آپ نے تو مجھے پانی میں پھکوا دیا یہ کونسا طریقہ ہے میں علم لینے آیا تھا میں معرفہ لینے آیا تھا اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ امامت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور جو موں میں آیا بولنے لگا ابھی بول ہی رہا تھا امام نے اصاب سے کہا پھر اٹھا کے پانی میں پھک ہو گیا توجہ 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 نتیجے نتیجے پر دعا چاہیے مجھے آپ سے واقعہ تو چاہتا ہائیں تو میں ختم ہو جائے گا لیکن نتیجے پر دعا چاہیے واقعہ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے میں نے مولا سے ایسر مانگا ہے کہ مولا مجھے وہ سوال نہ دا کریں کہ میں یہ واقعہ آپ کے دل میں اتار کے جاؤں گی تیسری بار مولا نے پھر کہا اس کو دجلا میں پھکو آپ جو دجلا میں گیا ہاتھ شل ہو چکے تھے پیر شل ہو چکے تھے قریب تھا کہ ٹوب جاتا امام آگے پڑھے ہاتھ بڑھا کے پانی سے نکالا خشکی پڑھا دا اب جو خشکی پہ آیا امام کا چہرہ دیکھا قلبوں میں گردیا کہ لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی امام ہے آپ ہی مادن النبوہ ہیں آپ اہل بیت رسادت ہیں آپ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں میں گواہی دیتا ہوں اب سارا مجھ ماہران کہ لگا مولا یہ کیسے ہوا کہ اس سے پوچھو کہ لگا بھئی اچانک کیا ہو گیا دو بار دوسری بار تو تو گیا تھا تو مغلزات پرتا ہوا گیا تھا یہ تیسری بار میں کہہ لگا جب مجھے یقین ہو گیا میں پانی میں گرا کوشش کی بہار آ جاؤں لیکن جب میں تھک گیا اور مجھے یقین ہو گیا اب میں نہیں بچ سکتا اور موت میرے سامنے آ جائے گی اور میں مرنے والا ہوں اس وقت میں نے اللہ کو پکارا میں نے آواز دیا اللہ میری مدد کر جب اللہ کو پکارا تو اچانک میرے سامنے امام آئے ادھر دیکھا مشرق تک امام ادھر دیکھا مغرب تک امام آگے دیکھا آگے بھی امام پیچھے دیکھا پیچھے بھی امام امام نے ہاتھ تھانگے نگا لیا پکارا اللہ کو تھا بتایا امام نے پکارا اللہ کو تھا تو آپ بات کو سمجھئے امام نے بتایا جس کو اپنا سب کچھ سونپ دیا جاتا ہے اس سے شکوا نہیں کیا جاتا وہ دو بار امامت کا شکوا کر رہا تھا اس کو چاہیے تھا مولا نے اگر اس کو دریا میں پھکوایا تھا تو آکے کہتا مولا آپ جو چاہے زندگی آپ کی ہے آپ چاہے تو جان لے لیں آپ چاہے تو مان لے لیں شملہ میرا ضائع نہ کرنا امام نے کہا پہلے امام کے لیے اور نبی کے لیے ایسے بن جاؤ کہ امام آپ پہ جان بھی قربان امام آپ پہ مال بھی قربان امام آپ پہ اولاد بھی قربان جب ہمیں یہ سب کچھ دینے کے قابل ہو جاؤ گے تو میرا اللہ کی معرفت بھی آئے گی اس لیے زیارت کے جملوں میں آتا ہے زیارت کے جملوں میں پڑھتے ہیں ایسے بھی پڑھتے ہیں فدا کا ابھی و امی اے امام میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہاں بیٹھے ہیں اس کو چاہیے تھا جس کو دریا میں پھٹا کہا تھا مولا آپ ہی جو وسیل سے معرفت بھی لی آپ چاہے جان لیں مولا علی نے کیا فرمایا میں اپنے چاہنے والوں کی ناک پہ اپنی تلوار سے ضربیں بھی لگاؤں پھر بھی میں ایک محبت نہیں چھوڑیں گے اللہ کے لیے ایسے بنو وہ دے تو بھی راضی رکھو وہ لے لے تو بھی راضی رکھو یہ تہذیب سکھانے والے ایک نام امام اب سمجھ میں السلام علا محال معرفت اللہ ہوئے تقریر حسین اللہ کی معرفت کروانے آئے کیونکہ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہی نماز بھی عطا کرے گا وہی روزہ بھی رکھے گا حج بھی وہی کرے گا معرفت تو حاصل کرے گا عبادت تب ہی کرو گے جب معرفت ہوگی امام صادق نے فرمایا معرفت کے بغیر ہر عمل بھی کہا رہا ہے آپ کو معرفت ہوئی چاہیے آپ کے زبان سے کیا جو اللہ نکل رہا ہے جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں حسین صرف یہ بتانے آئے تھے دیکھیں ہم ایک چیز مخصوص نہیں کر سکتے حسین نے ایک چیز بچائی حسین نے دین بچایا اب جو کچھ دین میں آتا ہے سب کی بچانے والے کا نام حسین تو محرم آگئی مسائل کا وقت آگیا قافلہ مام حسین زلدنہ پہ سوار تھے ایک مقام پہ پہنچ کر زلدنہ روک گیا زلدنہ رکھا ابباس اپنے رہوار پہ سوار ہو کے آئے علی اکبر آئے سوار آگے کیا ہوا آپ کا روک کیوں گئے کہ زلدنہ آگے نہیں مڑتا کہ دوسرا رہوار لاؤ دوسرا رہوار آیا امام اس پر سوار ہوئے دوسرا رہوار پہ آگے نہیں مڑتا علی امام بیان کرتے ہیں سات سواریاں بدلی ہیں سیون اس پر سوار ہوئے کوئی آگے نہیں مڑتا یہ سوچ کے مسائب سنیے گا کہ یہ وہ دو محرم ہے جب حسین آپ کا آقا کڑھ بنا پہنچا اور اس منظر میں آپ کو شامل کیجئے گا یہ روشنیاں اس لیے کم کر دی جاتی ہیں تاکہ آپ رونے میں نشت رہوار ہیں آپ گلیا تاری ہو یہ روشنیاں اس لیے گل کر دی جاتی ہیں فانوس بجھا دی جاتے ہیں تاکہ آپ کے رونے میں مددگار ہو تاکہ آپ روز نہیں کھل کے روئیں کوئی کسی کو نہ دیکھے کون کیسے رو رہا ہے بس کشش کریں روئیں میں روزانہ پیغام دوں گا میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جو چاہتا ہے اس کے بچے اس کے فرماوردار ہو جائیں وہ اپنے بچوں کو کربلا کا شوق دلائیں کربلا کی طرف راقب کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں آپ کی وفادار ہوں اس پلٹ میں اپنے بچوں کو مجلس میں بٹھایا گئے پھلے سے وہ تھوڑا سا مشہول رہے لیکن مسائل میں کہا کریں بٹر رو کوشش کرو تھوڑا سا رو آپ کے بچے آپ کی فرما پردار رہے کہ ہو گئے تقریق تب سات سوالیاں پت بھی گئیں اور رہوار آگے نہ پڑھا امام حسین نے فرمایا عباس جاؤ آس پاس کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا کے لاؤں بلا کے لاؤں عباس دی بہت سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے ایک شخص آگے بڑا کہنے لگا اس زمین کا نام ہے غازریہ اور کوئی نام ایک اور شخص آگے بڑا اس کا نام ہے نینوار اور کوئی نام اس کا نام ہے ماریا اور کوئی نام اس کا نام ہے تف اور کوئی نام اس کا نام ہے ناصریہ اور کوئی نام جب سب بتا بتا کے تھپ گئے جب امام اسے ناصر میں پوچھا اور کوئی نام ایک بہت بڑھا شخص لوگوں کو ہٹا کے آگے آیا اس کی بھوے اس کی آنکھوں میں پڑھی ہوئی تھی سفید بال سفید بھوے سفید ریش آگے بڑھا اور کپ کپ آتی ہوئی آواز میں امام سے کہنے لگا مولا اس زمین کا ایک نام کربوبلا کربوبلا کا نام سنا اسے ہن زمین پہ اترے ادرنے کے بعد مٹی کو اٹھایا مٹی کو اٹھا کے سونگا اور ایک عجیب جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دو محرم آگئی عباس اسی زمین پخے میں لگا دو ایک بار جو لوگ آئے تھے انہوں نے دوسرے کو دیکھا کھبرا گئے امام کہے جملہ سنگے کہ عباس اسی زمین پخے میں نصب کر دو بی بیوں کو اتارو بچوں کو اتارو ہم یہی پر ٹھہریں گے وہ سب کھاپٹے لگے ہیں ایک بار وہی شخص جس نے زمین کا نام کربو بلا پایا تھا کھاپٹے ہوئے آگے وہاں کہاں فرزند رسول میں نے اپنے آباو اجداس سے سنا ہے یہ کربو بلا کی زمین ہے آج تک جو نبی زنا پہ آیا کوئی بھی آیا اس کو یہ زمین راست نہیں آئی تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا کربو بلا نے ٹھیر لیا مولا مولا اس زمین پہ نہ ٹھہرئے مولا نے فرمایا یہ زمین ہمارے لیے بنی تھی ہمیں زمین کے لیے آجرے کو ملز کا حراجرے میں آیا ہے یہی حق ہے گریہ کرتے جاؤں ماتم کرتے جاؤں سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤں پرسہ دیتے جاؤں یہ تصدیم بنے کے ہے اور تقریر ختم ہوا چاہتی ہے عباس اُدھے خیمے والوں کو حکم دیا چھوڑ داریوں والوں کو حکم دیا اور خیمے گاڑنے والوں کو بیخے لگانے والوں کو حکم دیا سبائے میخے زمین میں گانی جانے لگیں خیمے لگائے جانے لگے جب خیمے لگ گئے ایک مرتبہ خیموں کا بی بیوں کے خیمے لگائے گئے میری طرف دیکھنا بہت لوگے ایسا اعتمام کیا تھا اس طرف بی بیوں کے خیمے تھے اور بی بیوں کے خیمے کے سامنے چاروں طرف جوانانے بنی حاشن کے خیمے تھے اور یہاں پر سب سے آگے حسین کا خیمہ تھا لیکن بی بیوں کے خیموں کا اور حسین کے خیمے کا سہنے ہی تھا اعتمام یہ سہرہ تھا دشت تھا لیکن عباس نے آماریوں کو لائے اور وہ جو خیموں کا سہن تھا ایک بار بناتے لگا کہ اس کے درمیان ایک بار طبعہ بی بیوں کو اتارنا شروع کیا میں کہوں گا آقا عباس آج دوے محرم ہیں سواریاں اتار رہے ہیں بی بیوں کو اتار رہے ہیں لیکن یہ احتمام پردے گا ہائے دس محرم عباس نے خیمے لگا ہے بی بیوں کے سواریوں کو اتارا لیا ایک ایک کو ہاتھ دھام کے اس کے خیمے میں لے کے گئے شہدادی آقا ذاتی زینبی آب کا خیمہ آقا ذاتی امی کو چومی آب کا خیمہ مادر قاسم آب کا خیمہ مادر علی اکبر آب کا خیمہ ایک ایک بی بی کا خیمہ اور یہ حسین کا خیمہ اور امام حسین کے بالکل ساتھ بی بی رباب کا خیمہ کیونکہ سکینہ کو حسین اپنے برابر میں رکھتے تھے جملہ سن لیا خیمے برپا ہو گئے خیمے لگا لیے گئے آقا کونسی جگہ پہ خیمے لگاؤں کہا عباس جہاں تم بہتر سبجو عباس نے کہا آقا کرمی کا زمانہ ہے مجھے دریہ کی ترائی پہ خیمہ لگانا بہتر معلوم ہوتا ہے عباس جو تم چاہے اسے نئے اجازت دے گی عباس نے خوش ہو کر دریہ کی ترائی کے برابر میں خیمے لگا دیئے جملہ سن لے عباس ادارے خوش ہو کے خیمے دو محرم کو لگا رہے تھے ارے کیا پتا تھا یہی خیمے پانچ محرم کو دریہ سے دور عجر قمال زہرہ گریئے کا مقام ہے ماندوں کرتے جاؤ آخری جملے ہیں دریہ سے دور چلے جائیں گے خیمے لگ گئے سب کو حسین نے جیسے ہی جیسے ہی علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی سواری اتری شہداری زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا خرک چکے ہیں جیسے میری شہداری نے محمل کا پردہ اٹھایا ایک تیز ہوا کا چھوکا آیا اور کربدہ کی خاک زینب کے سر میں آ گیا ایک بار میری شہداری تڑپ کے رونے لگی امام حسین آئی کہا کیا ہوا کہا بھئیہ ایسا کبھی نہیں ہوا اچانک تیز ہوا آئی اور میرے سر میں ارے زمین کی خاک آ گئی خسین رونے لگے شاید دیکھ رہے ہو زینب آئی دو محرم ہے دس محمد کے بعد یہی تمہارا پردہ ہو گئی تغریر عجر و قمال زہرہ ہو گئی تغریر آخری جملہ ہے اور پھر ماتمہ حسین خیمے لگ گئے جناب سکینہ باہر نکلی ایک مرتبہ دریہ کی درائی کو دیکھا بچوں کو دیکھے گا بچوں دیکھا میرے چچا نے دریہ کے پاس خیمے لگائے ہیں چچا کو معلوم ہے ارے مجھے مہت بیاس لگتی ہے کیسی گھنڈی گھنڈی ہوا آ رہی ہے چلو بچوں میں نے کہا تھا نا پیتالیس بچے پیتالیس بچے خیمے سے نکلے کبھی دریہ پہ جاتے کبھی واپس آتے کبھی دریہ پہ جاتے کبھی واپس آتے حسین بیٹھے بچوں کو دیکھ رہے تھے کبھی جا کے بچے حضو کرتے کبھی پانی پیتے نگا نے کیا یاد آیا حسین طلب کے رونے لگے زینب نے پوچھا بہیا کیا ہوا کہا رہ زینب حسین کیا بتائے دس مہرہ بچوں کی پیان حسین کو یاد آگئے مات میں خسائے زینب